بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے یہ تربیت انسان کی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اور تعلیمی داروں سے ہوتی ہوئی ثقافتی داروں سے ہوتی ہوئی بزرگی پہ جا کے یا عمر کے آخری سطح میں جا کے یہ پھر تجربے کی صورت میں اینڈ ہو جاتی ہے اس میں چند ایک ناصر کار فرمائیں جن کے متعلق ہم تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے سوشل ایسل کو ہم جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فرد کی اس طرح کی تربیت ہے جو اس کو معاشرے کے اندر چلنے پھرنے قابل اور سوسائٹی کے اندر موو کرنے قابل اس کو بناتی ہے اس میں جو اناسر کار فرما ہے ان میں سب سے پہلا فیملی ہے اس کے بعد ریلیجن ہے اس کے بعد پیئر گروپ ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے ریاست یا سٹیٹ ہے اب تھوڑا سا درام اس کے اوپر گھور کرتے ہیں فیملی جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر داردنے والا اندر ہے سب سے زیادہ وہ اس کے اوپر کار فرما ہے مثال کے طور پر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کے لئے درسگاہ حدیث شریف کے مطابق ہے کہ مارک کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے پہلے انسٹیٹوٹ سے وہ سیکھتا ہے اس کو کھانا پینا اٹھنا بیٹنا سونا چلنا ہر طرح کی چیزیں وہاں سے ملتی ہیں پھر اس نے کس طرح سے کیا ٹیٹمنٹ کرنا ہے والد کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے والدہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ بچے کوئی اتدار میں ہی بتا گیا جاتا ہے پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سیکنڈ جو ہے گروپ جس کو ہم پیر گروپ کہتا ہے یا سیکنڈ ایلیمنٹ پیر گروپ کہہ دیتے ہیں وہ کار فرما ہو جاتا ہے اس میں وہ اندرگرد کے اہم عمر جو اس کے ہیں ان کو دیکھتا ہے ان سے بہت سار چیزیں سیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اس کو سوسائیٹی کے اوپر ابلائی کرتا ہے پھر اس کے بعد لیجن ہے لیجن یا مذہب کسی بھی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ سندار ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ انسان کس شمت میں چلے گا اور کس طرح سے وہ کام کرے گا جو مسلم مذہب کیوں گے اسلام کے ہامی جو ہیں ان کا طریقہ کارزنگی گزارنے کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ فرق ہے اس کے برقص دوسرے مذہب جائیں ان کا مرگ ہے تو یہاں پہ پھر تیسری جو چیز ہے بلکہ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن بہت زیادہ اثر ادال ہوتی ہے پڑھے لے کے شخص کا ہر طرح کا دال اور طرح سے اور انپڑھ شخص میں ہے اس کا اور طرح سے شعور کا تعلق جو ہے بے شکت وہ پڑھائی سے نہیں لیکن پڑھائی یا کچھ نہ کچھ اثر جاو ہے انسان کی شخصیت پر ضرورت ہے اس کے بعد جب وہ ایک کامیاب شخص یہ ہے کام شخص دونوں صورتوں میں جب وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے اس کو آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے اس کی سوچل آئی ڈی بن جاتی ہے یا وہ اس ایڈ تک پہن جاتا ہے کہ اس کی بن جاتی ہے تو پھر سٹیٹ جو ہے یا غیاس جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کرتی ہے مثال کر کے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں ٹیکس پے کرنے کے ساتھ اس کو سیکیورٹی دی جاتی ہے گورنمنٹ کے درہ سیکیورٹی ملتی ہے خود وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے کہ وہ قوانین جائے حکومت اس کے اوپر کچھ لاغ کرتی ہے وہ قوانین کی پابندی کرتا ہے تو ان سب کو کوئی ملاق ہے اگر ہم دیکھیں تو سوسائیٹی کے اندر چلنے پھرنے گر جان اٹھنا بیٹھنا موو کرنا اس کے اقدار کو سمجھنا اس کے معاملات کو سمجھنا یہ سارجہ کو سوچلائیڈیشن کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے موو کرنے پتہ چلتا ہے